بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایکٹیو سیٹیزنشپ کے بارے میں ہے اس کے بارے میں بہت سارے سٹوڈنٹس کے کوئیسٹنز ہیں اور بہت سی کنفیوشنز ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کی تمام کنفیوشنز کو کلیر کروں سب سے پہلا جو کوئیسٹن سٹوڈنٹس کا آدھا ہے کہ ہمیں کیا کسی اوڈنائزیشن کے پاس جا کے وہاں پہ ریگلر کام کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ہمیں ویزٹ کرنا ہوگا یا پھر آن لائن کر سکتے ہیں تو یہ سارے کوئیسٹنز جو بھی آپ کے ریلونٹ ہیں انشاءاللہ میں اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کلیر کر دوں گا سب سے پہلے تو ہم اس کی جو اناؤنسمنٹس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹاپک کون سا چوز کرنا چاہیے کون سا نہیں چوز کرنا چاہیے ٹاپک کے ریلونٹ بہت ساری کوئیریز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو چیز ہے نا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے ایکٹیو سیٹیزنشپ ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ نے ولنٹیر کام کرنا ہوتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن کے اندر ارگنیزیشن کا آپ کو بتا دیا جائے گا اوپر جب ہم کورس لے جس میں جو ٹاپک چوز کریں گے نا تو وہاں پہ بتا دیا جائے گا پاس فیلڈ سبجیکٹ ہے ایکٹیو سیٹیزنشپ یہ ریکوائیڈ ہے آپ جب تک اس کو پاس نہیں کریں گے آپ ڈگری کیلئے لیجیبل نہیں ہیں مطلب زیرو کریٹ آرز ہے بٹ اس کو پاس کرنا ضروری ہے پاس کرنا ضروری ہے اس لیے آپ کورس لیکشن جب کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو لازمی لازمی چھوز کریں اسی طرح کے ریلونٹ جو کام ہے کمیونٹی ورک وہ بھی ہے جو ایکٹیو سیٹیزنشپ ہے زیرو کریٹ آرز ہے پاس فیل ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک چوز کرنا ہوتا ہے اس کے ریلونٹ آپ نے ریپورٹ رائٹنگ کرنا ہوتی ہے ایکٹیوٹیز پلان کرنا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا لاسٹ پہ وائیوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وائیوہ پہلی جو تھا پہلی بار جو ایکٹیو سیٹیزنشپ تھا ایک سال پہلے شروع ہوا اس ٹائیوہ وائیوہ تھا بٹ اب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب بھی نہیں ہے اب بھی جسٹ اس کا جو آپ ویبینار یا کوئی اس طرح سے کرتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے اور جسٹ آپ کا جو ہے پاس فیل شو ہو جاتا ہے اور یہ پروجیکٹ پانچ ٹوڈنٹس نے مل کے کرنا ہوتا ہے پانچ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہر سٹوڈنٹ نے ایک ایکٹیوٹیز کو کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی ریلونٹ ٹوڈا ٹاپک جو ٹاپک آپ کو دیا جائے گا جو ٹاپک آپ چوز کریں گے آچہ سب سے پہلے جو یہاں پہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی جو ڈیٹ ہے وہ کب شروع ہوگی پروجیکٹ سیلیکشن کی وہ آٹھ نومبر سے ابھی اوپن ہے اور 14 نومبر تک آپ پروجیکٹ سیلیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نومبر پہ آ جائے گا گروپ فارمیشن یہ 15 نومبر سے لے کے 16 نومبر تک ہوگی اور آپ کے جو انسٹرکٹرز ہیں وہی آپ کی گروپ جو ہے نا فارمیشن کر دیں گے بٹ یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ابھی سے اپنے انسٹرکٹرز کو آپ سکائپ کے اوپر کنیکٹڈ ہو جائیں سکائپ کے اوپر ان سے کانٹیکٹ کر لیں میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ انسٹرکٹرز کیسے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے ان سے بات کرنی ہے آگے فردر جب آپ کی فارمیشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ جنہیں جو ٹاپک چیز کیا ہوا ہے پروجیکٹ سیلیکشن جو کی ہوئی ہے اس میں فردر دس اور ٹاپک دیے جائیں گے تو آپ کا گروپ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے ان میں سے کون سا ٹاپک چوز کرنا ہے ہر ایک پروجیکٹ سیلیکشن جو ہے اس میں ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہوں گے اور دس گروپ سا آپ کے بنیں گے مزید پروجیکٹ سیلیکشن میں میں آپ کو اس چیز کو سمجھا دیتا ہوں پھر آپ نے اس کا پروپوزل لکھنا ہوگا پانچ سٹوڈنٹس نے مل کے ایک گروپ جو بنے گا پانچ سٹوڈنٹس کا اس کے بعد آپ نے جو اسائنمنٹ کی ریپورٹ رائٹنگ کرنا ہوگی یہ لاسٹ میں ہوگی تو یہاں پہ نیچے دیکھیں مہم صدرہ شفیق کا نام لکھا ہوا ہے آپ کو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا اور ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کی جو انانونسمنٹ سیکشن ہے یہاں پہ نیچے آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں ان کا کانٹیکٹ نمبر آ جائے کا یہاں پہ ایک سیشن ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ان کا سکائپ آئیڈی نہیں ہے تو آپ اپنے کورس میں جائیں اور کورس میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں جو انفرمیشن ہے کورس انفرمیشن اس میں جائیں تو یہاں پہ آپ کے جو انسٹرکٹر ہیں ان کا ایمیل اڈریس بتایا گیا آپ اس کو کریں یہاں سے کوپی اور اپنا جو ویجو والا ایمیل اڈریس ہے وہاں سے آپ ان کو ایمیل کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اور اپنا جو سکائپ والا اکاؤنٹ ہے اس کی آئیڈی میم کو سینڈ کر دیں یا پھر میم کو بتائیں کہ مجھے اپنا سکائپ آئیڈ سینڈ کر دیں وہ پھر آپ سکائپ آئیڈ سینڈ کر دیں گے تو وہاں سے آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں گے یہاں پہ اسائنمنٹ آئی ہو یہ آپ کی سیلیکشن کی سبجیکٹ جو آپ اپنے ٹاپک چوز کرنا ہے پروجیکٹ سیلیکشن کی اب یہاں پہ دیکھیں پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے آئی 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 یعنی کہ یتیم بچے اگر جہاں ڈیفرنٹ قسم کی آئی 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 تو وہاں پہ اس کی ریلوی ٹاپک ہے اس کی آپ لوگ کو دکھاؤں گا اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آجاتا ہے remaining seeds کہ اس میں 3 remaining seeds ابھی باقی ہیں اور total اس کے marks کتنے ہیں 100 اور اس کے جو grouping detail size ہے وہ 5 کا ہے اور یہ group کب بنیں گے 16 november تک یہ last date is کی ہے یہ پہ آپ کا آجائے گا selection status not selected ہے اور choose project یہاں سے آپ نے اس کو choose کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے already اس کو choose کیا ہوا ہے یہ project اس کو میں ابھی change کر سکتا ہوں یہاں پہ leave project کے اوپر کروں گا اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ selected option آجائے گا choose project کا تو یہاں پہ یہ choose ہو جائے گا اچھا یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ total جو آپ کے group بنیں گا وہ 5 students کا ہوگا ٹھیک 5 students ایک project کو مل کے کریں گے اور وہ project کی جو relevant آپ نے یہاں پہ choose کیا ہوگا ایک تو orphanage ہے پھر social welfare NGO ہے کسی NGO کے ساتھ آپ نے social work کرنا ہوتا ہے پھر ہے special school جیسا کہ special schools آپ کے relevant دیکھتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں بچے special آتے ہیں ان کے related آپ نے project کرنا ہوگا پھر women shelter homes ہیں different cities کے اندر آپ کے women shelter homes ہوتے وہاں پہ آپ نے کرنا ہے پھر welfare organization online ہے یہ اگر آپ کے پاس relevant knowledge ہوگا تو اس کے relevant کریں گے پھر online community work ہے جو کے overseas students اور serving armed forces students کے لئے ہے اس کے علاوہ آپ کے old age home project ہے اس کو آپ choose کر سکتے ہیں project rehabilitation centers ہیں اور اس کے علاوہ school providers school project ہے اس کے علاوہ hospital wards project ہے تو یہ total 10 projects ہیں اور ان 10 میں سے آپ نے ایک choose کرنا ہے اور جس کو آپ choose کریں گے ان کے جو instructors ہوں گے ان کا نیچے email arrest آپ کو بتایا گیا ہے جیسا کہ یہ choose کیا ہے تو یہاں پہ email address دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے ان کو email کرنا ہے جو میم صدرہ شفیق ہیں وہ overall ان کی in charge ہے active citizenship کی but but further جو topic آپ project choose کریں گے ان کی instructor جو ہوں گی ان کی information جہاں سے یہاں پہ آپ نے ان کو email کر دینا ہے اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ project file کو download کر لیں گے جیسے project file کو download کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ file open ہو جائے گی یہاں پہ further آپ دیکھیں گے special school کے related details بتائی گے یہ اسی طرح اور جو topic آپ choose کریں گے اس کے related information بتائی گئی ہوگی project description project group کیس طرح بنانے ہے وہ سارا کچھ ہے اچھا ایک ایک کر کے میں سب کا بتانے لگو جیسے آپ کے groups بن جائیں گے اور ان پانچ پانچ کے groups نے مل کے ان میں سے ایک topic choose کر نا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو topics ہیں نا یہ topics 10 topics ہیں تو ان 10 میں سے آپ نے آپ کے پورے group نے آپ میں discussion کرنی ہے کہ ہمیں کون سا topic لی نا ہے ان میں سے مزید آپ نے special school میں سے ان میں سے کوئی ایک topic choose کرنا ہے جیسا کہ inclusive classroom practice ہے promoting active citizenship for students with mild to severe disabilities enhancing communication skills ٹھیک ہے اور empowering independence fostering social connections addressing sensory needs promoting emotional well being individualized learning strategies تو یہ total 10 topics ہیں آپ 5 students پہلا topic کریں گے 5 کا اگلا group دوسرا کرے گا 3 group یہ topic کرے گا 4 group یہ کرے گا 5 group یہ کرے گا تو آپ نے جو topic چوز کرنا ہے ایک ہی group نے اس topic کے related آپ نے proposal بھی لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی جو last final report ہے وہ بھی لکھنی ہے تو آپ لوگوں نے پہلے سے اپنا جو plan ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگ نے کون سا topic چوز کرنا ہے تو ہر جو project آپ چوز کریں جیسا کہ orphanage ہے special school جیس طرح یہ ہے تو ان سب کے آگے جو ہے نا دس دس مزید topics ہیں تو ان میں سے آپ نے پورے group نے ایک چوز کرنا ہے ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھا جب آپ ایک کن میں سے topic چوز کر لیں گ پورا group تو پھر اس topic کے related آپ نے proposal بنانا ہے پروجیکٹ کی جو assignments ہیں وہ project proposal پہلے آئے گا پھر اس کے بعد آپ نے پوری report بنانی ہے یہاں پہ سوال آتا ہے کیا آپ کو physically کسی organization یعنی جس طرح سے ہم نے special school کچوز کیا ہے تو وہاں پہ جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا جی تو بالکل آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا اور آپ کو ایک activity کرنا پڑے گی آپ کو ایک week کا task دیا جائے گا کہ آپ نے ایک week جو ہے نا وہاں پہ جا کے یہ activities کرنی ہیں جو proposal میں آپ نے لکھی ہوں گی اور وہ چاہیں تو آپ ایک گھنٹے میں بھی کر کے آ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ required ہیں آپ کی pictures وہاں پہ آپ نے جو activities کی ہوں گی ان کی pictures آپ کو add کرنا ہوں گی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بھی picture اس کے ہر student نے individual work کرنا ہوتا ہے بٹ اس کی جو report ہے وہ combine بنتی ہے پانچ students میں سے ایک student ہے وہ اس کا leader بن جاتا ہے اور leader نے اپنا assignment ہے اس کو submit کرنا ہوتی ہے اور اس تمام students کو work ہوتا ہے وہ اس نے OK کی report کروانی ہوتی ہے سب سے پھر انسٹرکٹر کو submit کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے آپ کو جو بھی topic آپ choose کریں گے اس کے nearby آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو بھی آپ کے nearby کوئی اس طرح کی organization ہے تو اس کو visit آپ نے لازمی کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو ان سے بات کر لینی ہے کہ آیا مجھے یہاں پہ اس طرح کا activities کرنی ہے آپ مجھے allow کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر تو وہ آپ کو allow کریں گے تب well and good ہے اگر وہ آپ کو allow نہیں کرتے اور کہ ہمیں IRL چاہیے تو پھر آپ نے IRL issue کروا لینا ہے وہ آپ IRL اس طرح Just internship جس طرح کرتے ہیں اس طرح IRL issue ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں group leader اور group membership آجائے گی اور اس میں due date کے درمیان میں آپ نے اپنی assignment جو submit کروانا ہوگی اور اس کے بعد آپ کی جو assignments آئیں گی اس میں ایک تو پہلے proposal آئے گا اور اس کے بعد final submission آئے گی اب ہم تھوڑا اور چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں LMS کے اوپر LMS میں دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے topic تو choose کر لیا ہے اس کے related آگے لکھا ہے project reference letter تو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کے nearby special school میں choose کیا ہے تو اس کے related میں دیکھوں گا کہ nearby کون special school ہے اور further جو 10 topics تھے ان 10 میں سے ہم نے choose کیا ہوگا اس relevant میں نے activities اپنے nearby جو ریپورٹ writing مجھے کام دیا جائے گا ایک activities کا اور اس کے بعد اس کے related میں ریپورٹ writing کروں گا وہ ریپورٹ writing کی base کے اوپر پاس ہوگا پانچ بندوں کا پانچ بندوں نے مل کے جو کام کرنا ہے تو سب نے کرنا ہوتا ہے اسی طرح job confirmation letter ہوتا ہے اگر کوئی بندہ job کرتا ہے تو اس کی جو یہاں پہ کر سکتا ہے اگر آپ کوئی اس طرح نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر job leaving certificate کوئی NOC کسی کو required ہوتی ہے job کے related وہ یہاں پہ آپ مغوا سکتے ہیں basically آپ کا زیادہ کام جو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنا project کا topic choose کرنا ہے topic سوچ سمجھ کے choose کریں جو کہ nearby by آپ hospital ہے جو اگر choose کی ہے تو وہ ہو نا چاہیے کوئی organization ہے تو وہ by ہونی چاہیے جس کے اندر آپ جا کے کر سکیں ان سے بات چیت کر سکیں اچھا جو بھی آپ topic choose کریں گے اس کا فائل open کر لینی ہے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو open کر دی تھی special school کی تو اسی طرح جو باقی آپ project choose کریں rehabilitation center ہے یا پھر school کے related ہے تو آپ یا پھر یہاں hospital وارڈ ہیں تو اس کی یہاں سے آپ نے file download کر لینی ہے یہ سب جتنے بھی topics projects ہیں سب کی different different ہیں ٹھیک indoor ہے تو ان کے related تمام job کی جو بھی description ہے وہ ساری لکھی ہوئی ہے اسی طرح اس کے related دیکھیں ان کی different ہے promoting emotional well being empowering resilience creating a supportive environment enhancing mental health تو یہ ان کے سب جو ہیں different topics ہیں تو ان topics میں 10 topics میں سے ایک topic آپ کے پورے group نے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں یہ topic ہے یہ پورے group نے ایک topic جوز کرنا ہے اور اس کے related آپ نے proposal بنانا ہے اور اس کے بعد پھر final report submission کرنی ہے hopefully کہ آپ لوگوں کہ یہ ویڈیو helpful ہوگی پھر بھی کسی کے کوئی questions ہیں تو مجھے whatsapp number پہ contact کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو paid services required internship report writing final project active citizenship şip community work اور اس کے علاوہ آپ کو lms and link کی سکتے شاہیے تو آپ مجھے whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں اپنا بہت سکھ خیال لگیں اس ویڈیو کو like کرنا بلکل نہ بھولیں اور اس کو subscribe کرنا تو بلکل ہی نہیں بھول نا ابھی تک آپ لوگ نے subscribe کر لیا ہوگا next updates کے لیے community work active citizenship internship final project یا assignment solutions یا mid term اور final time papers کے لیے آپ میرے چینل کو follow کر لیں یہاں پہ وقت 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 ویڈیو آپ کو receive ہوتی رہیں گے تو اپنا بہت سار خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ